شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ زندگی کے لیے خاص صلیقہ رکھنا زندگی کے لیے خاص صلیقہ رکھنا اپنی امید کو ہر حال میں زندہ رکھنا امید کی ایک کرن جو ان کی زندگی کو دکھا گئی ایک راہ جن کے لیے سنگیت کی خدمت کسی عبادت سے کم نہیں اور اس میں نئی سنبھاوناؤں کو تلاشنا ان کا جنون ہے باسوری کی مدھرتان سے دیش و دیش کی سنگیت رسکوں کو منتر مقد کرتے رہے ہیں شخصیت میں آج ہے ہمارے ساتھ پنڈت رنین رناث مجمدار بنارس کی گلیاں یہاں کی فضا میں ہے دھرم سنسکرتی سنگیت اور ساہیت سنگیت کی انہی سور لہریوں میں باسوری کی دھن مدمست کر جاتی ہے باسوری کی سروبی مٹھاس کی پہچان ہے پنڈت رنین رناث مجمدار پتا ڈاکٹور بھانو مجمدار رہی پہلی گرو اور پھر پنڈت لکشمن پرساد جایپوروالے اور پنڈت ویجای راہو راو سے سیکھنے کا موقع ملا اور پھر پنڈت روی شنکر جی اور اس دان علی اکبر خان کا بھی سانے تھے ملا اس ایک سفر میں ان کی ماں کا ساتھ ان کے لیے پریڑنا سروت رہا رونو دا کی باسوری کی رنگ میں کرشن رنگ سنتے ہی بنتا ہے وہیں پاسچات سنگیت کا رنگ باسوری کی مدھورتان پر ایک الگ ہی سماں بنا جاتا ہے پنڈت رونو مجمدار نے اپنی سنگیت یاترہ میں دگج کلاکاروں کے ساتھ سٹیج پرفارمنسز دیئے اسطاد زاکر حسین کے ساتھ ان کی یادگار پرستطی آج بھی لوگوں کی ذہن میں تازہ ہے رونو مجمدار کی زندگی میں آڈے بامن کا ساتھ اور اس نے انہیں بولووٹ کی رنگیت دنیا میں لے آیا رونو مجمدار کی آلبمز آج کی تاریخ میں خاصے لوگ کپریہ ہیں اور سنگیت سادھکوں کے لیے سکون کا باعث بھی اپنی سنگیت یاترہ میں انہیں کئی سممانوں سے سممانت کیا جا چکا ہے آج کی تاریخ میں سادھنا سکول کے ذریعے وہ نئی کلاکاروں کو تیار کر رہی ہیں اور اپنی سنگیت میں یاترہ میں نت نئی آیام رچتے جا رہی ہیں بہت بہت سواگت رونو دا مجھے ہی بتائیے رونو جی کہ بچپن آپ کا وارن اسی کی پاون دھردی پر گزرا اور پتہ ہی آپ کے کہنا چاہیے پہلے گروہ رہے کیسا رہا بچپن تعلیم کیسے ہوئی اور اور کن کن گروہوں کا آپ کو ساند ہے ملا بچپن میں کچھ ہی ہوں تھا کہ بنارس کا جو ایک ماحول اور جو باتاورن تھا وہ اتنا سندھر تھا جیسے کی ایسا کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے 90% جو کلاکار وہ بنارس سے سپلائی ہوتے تھے سب جگہ جاتے تھے تو بسم اللہ خان صاحب گرجا جی سدیشوری دیوی جی کو بھی میں نے دیکھا تو ان لوگوں کا جب اروز تھا جوانی تھا جب یہ لوگ ٹاپ میں تھے ان لوگوں کو میں نے ریاض کرتے ہوئے دیکھا تو اسی ماحول نے مجھے سنگیت میں ڈال دیا ایسا مجھے لگتا ہے اور مہادیو پرساد مشرا جی جو ٹھومری سمرات تھے ان کے گھر بھی میں جاتا تھا تو وہاں جا کے برسن لاغی بدریہ یہ سب سننا اور پیتا جی ہندوستان کے نمبر ون آئل پینٹر تھے اپنے زمانے میں تو شوکھیا طور پر بانسوری بھی آتے تھے مگر پہلے گروہ میرے وہی بنے ان کو جو پرنہ بابو سے پرنہ لال گھوش جی جو بانسوری کے جنم داتا ہے ان کا جو انہوں نے سیوا کیا اس سے جو ان کو مھیلا بس وہ ہی میرے پاس انہوں نے دیا اور بانسوری چھ سال کی عمر میں ہاتھ میں انہوں نے دیا اور تب ہی سے میں کچھ بانسوریاں توڑ بھی دی میں نے کھیلتے کھیلتے تو سزا یہ ملی کہ جتنی بانسوریاں تم نے توڑی ہے اتنے ہی گھنٹے تم وعدہ کرو کی روز ریاض کرو گے تو ریاض شروع ہوا آج بھی کر رہا ہوں کچھ سنائیے ہماری آڈینس کے لیے مدھر تان باسوری کی جس کے لیے باسوری پرسید ہے جو آپ کو بہت پسند ہو جو بندش وہ سنائیے میں آپ کو مہدیف گرو جی کا نام سنا تو میں آپ کو برسن لاغی بدریہ میں یہی چاہ رہی تھی برسن لاغی بدریہ رو مجھو مکے کیا اس کی آتما ہے دیکھئے موسیقی بیوٹیفل ماں بھابا کی بارے میں بھی بتائیے ماں کی بارے میں بتائیے کیونکہ کہتے ہیں نا بچے کا پہلا سکول جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے ایک دم سچ ہے پیتا جی پہلے گرو جرور ہے مگر ماں جو تھی وہ سپنا دیکھتی تھی کہ یہ باسوری بجا ہے یہ ماں کا سپنا ہے ماں کے سپنے کو پیتا جی نے پورا کیا کیونکہ وہ اس زمانے میں ٹیلیویزن تھا نہیں تو ریڈیو میں پنہ لال گھوش جی کا بانسوری بادن سنتی تھی وہ بس تب ہی سے ان کا سپنا ہو گیا کہ یہ ریڈیو آرٹس بنے ریڈیو بہت بڑا چیز تھا بہت بہت ہی تو وہ ہی سپنا ساکار کرنے کے لیے جب پیتا جی مجھے بانسوری سکھانے لگے تو ماں نے مجھے بہت ریاض کرنے کے لیے اور کہتی تھی خوب دودھ پیو کیونکہ بانسوری بجانے کے لیے تاقت چاہیے تو یہ ماں کا سپنا ہے اور ماں مجھے بہت کوئی سکھائی اور ماں گاتی بھی تھی بہت سندر بنگلا گانا بہت سندر گاتی تھی آپ کا پہلا پبلک پرفارمنس پھر کب ہوا کیسا ہوا کیا کچھ دل و دماغ میں چل رہا تھا جب آپ سٹیج پر پہنچے سامنے تی ساری آرڈینس دیکھ کے ڈر یہ سہمیں نہیں بعد میں جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا اس وقت تو ایک دم لگتا تھا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے پہلا بنارس میں تو ادھر ادھر میں سب کے ساتھ بجاتا تھا میرا جو ایکل وادن ہے وہ تیرہ سال کی عمر میں ہی مجھے ملا وہ بمبئی میں آنے کے بعد میں سیونٹی تھری میں بمبئی آ گیا دس سال کا تھا اس کے بعد بمبئی میں نیورہ اسکول میں ایک بہت بڑا پروام تھا جہاں میں پڑتا بھی تھا تو وہاں پہ جب میں نے بجایا تو مجھے اتنا سٹینڈنگ اوویشن ملا بہت ساری تعلیان اور بہت اچھے اچھے لوگ سننے آئے تھے اس دن کا جو کانفیڈنس اس دن کا جو وہ جو ایک ہوا میں اوڑنے والی بات وہ اس نے مجھے کلاکار بننے کے لئے وہ پریریت کیا کہ نہیں یہی ہے میرا جیوان مجھے ہی بتائیے کہ ایسے تو سبھی لوگ یہ جانتے ہیں لیکن آپ نے جو ریاض کیا یا آپ نے جو اس پر محنت کی اس کے بارے میں ضرور بتائیے میں بچپن میں تو میں نے 8-8 گھنٹہ ریاض کیا پھر بعد میں جب میں فلموں بیانے لگا تو ریاض کا سمجھ نہیں ملتا تھا تو میری وائف پتنی جب شادی ہوگی تو مجھے لگا کہ اگر میں ریاض کروں گا تو رات کو تو یہ سو ہی نہیں پائے گی مگر اس کی مہانتہ یہ رہی کہ بہنسوری ہی اس کے لئے ایک سلیپنگ تھیرابی بن گیا ایک مہینے کے اندر تو میں ریکارڈنگ سے آ کے رات کو بارہ بجے ریاض شروع کرتا تھا اور صبح تک میں بھائی آتا تھا اور بس دو تین دھنٹے سو کے پہ ریکارڈنگ چلا جاتا تھا کئی بار سانس پر اس میں نیانتران بہت ضروری ہے بہت ضروری اور وہ سے سادھنا بڑا مشکل گام ہے ہاں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہنسوری وادک کو کیونکہ یہ گانے سے بھی زیادہ مشکل ہے اس میں سانس رشنا بلکل گانے میں کیونکہ ہوا کا خرچ کم ہوتا ہے جتنا آپ ہوا خرچ کریں گے اتنا جلدی سانس ختم ہویا گا بہنسوری میں جلدی سانس کتم ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے بہنسوری وادک کو نشے سے بھی دور رہنا چاہیے کوئی بھی دمربان وغرہ سے اور دوسری بات پرانہ ایام کرنا چاہیے پنڈیت روی شنکر سے بھی جڑنے کا آپ کو موقع ملا اور وہ میرے خیال سے آپ کی زندگی کا ایک ترنگ پوائنٹ رہا جی وہ یہ رہا کہ پتا جی کے بعد میں نے ویجا راگو راو جی سے شاگردی میں نے پائی تو وہ تھے روی شنکر جی سے وہ بھی سیکھے تھے تو وہ جو گانا ویلکم سانگ جو ایشی آٹ کیلئے پنڈی جی نے کمپوز کیا اور پنڈی جی اتنے خوش ہوئے جلدی جلدی جو سمجھ لیتا تھا تو میرا نام انہوں نے کمپوٹر رکھا اس کے بعد جو میں جڑا بس بیس سال کا سفر ان کے ساتھ چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا کچھ سنانا جائیں گے اس میں سے بندش کوئی بھی جو بھی آپ کو یاد آتی ہو میں آپ کو ایک پیس سناتا ہوں پیسج جس کا اس پیس کو بجاتے وقت میرے آنک میں آسو آگیا میں چنہ ہی میں بجا رہا تھا روندہ کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائی کا اظہار کیا ہے آپ کے آج تک کے سفر کو لے کر چاہوں گی آپ بھی انہیں دیکھیں کہ وہ آپ کے لئے کیا سوچتے ہیں آئیے دکھاتے ہو بانسوری کے جو سور ہیں جب کونچتے ہیں تو اچھا ہوتی جاننے کی ایک نام یاد آ رہا ہے بڑھتے ہوئے اور خوب سفلتا کے ساتھ ان کے قدم بڑھ رہے ہیں رونو مجومدار تو میرے بانسوری میں بہت اچھا سور کا جو روپ ہے وہ دکھائی پڑتا ہے جو سور ہے جو گونچتا ہے سارے گامہ نکھات دھائیوات سا سب سوروں کو تمہیں اچھا سادھا ہے تو سور تو ایشور کا ہی روپ ہے اور بانسوری تو خاص کر کے بھائی ہمارے بھگوان کرشن کی سب سے پہلے مطلب ان کے ہاتھ کی بانسوری مشہور ہوئی اور اب آپ لوگ بجا رہے ہیں تو مجھے تو بڑا مزا آیا گا ہمارے فیسٹیبل میں آؤ اور خوب سناؤ سب کو اور تم کو بہت بہت مراشرات بہت شوکامنا اچھے رہو رونو بھیا کہ مجھے یاد ہے قریب پندرہ اٹھارہ سال پہلے کی اور میں نے انہیں دیکھا تھا حیدر آباد میں شاید پہلی بار جب وہ پندیت موتی رام پندیت منی رام سنگیت سمارو میں اپنا بانسوری وعدن کے لیے آئے تھے تو ایک بہت خوبصورت سا یوہ کلاکار پیلے کرتے میں سلکھا کرتا ماتھے پر تلک لگائے ہوئے اور انہوں نے جب اپنا بانسوری وعدن شروع کیا تو مجھے لگا آنکھ بند کر کے سنتے ہی جاؤں تو بس یہی من ہوتا رہا کہ یہ بیٹی بانسوری بجا رہا ہے یگہ رہا ہے تو بانسوری میں یادی کسی کو گاتے ہو یا سننا ہو تو وہ ہے پندیت رونو مجمدار بس رونو بھئیہ آپ ایسے ہی بانسوری بجاتے رہے اور ہمارے کانوں کو اور سریلا بناتے رہے اور ساری دنیا کو سریلا بناتے رہے یہی میری شب کامنا ہے بہت پیارا کمپلیمنٹ گاتے ہیں آپ بانسوری کے ساتھ it's beautiful thank you so much دیدی میری بڑی بہن کی طرح ہے اور بانارس اتصو میں بھی پھر وہ announce کرنے آئی تھی وہ تو announce نہیں وہ دل کی بات بانارس کو انہوں نے بمبئی میں جندہ کر دیا میں بیار رہا تھا تو دیدی کا میں thanks کہنا چاہوں گا میری بڑی بہن ہے thank you تو روندہ آپ سے باتچیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیرے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہے شخصیت اور بریک کی بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج باسوری کی دنیا کا ایک جانہ پہچانہ نام پنڈت رنیندر ناتھ مجمتہ جنہیں لوگ پیار سے روندہ کہتے ہیں تو روندہ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے کلاکاروں کے ساتھ جڑے آپ اور ایک سبھر کر ایک پرفارمنس دیئے ایک کلاکار جو ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی استاد زاکر حسین صاحب کیسا ان کے ساتھ بجانے کا انبھاو دراصل میرے لئے سپریچوال انبھاو ہے کیونکہ جیسے Vivekanandji جب گئے ماں سے مانگنے کے لئے تو جاتے ہی بھول گئے بھار بھار رام کرسنا پرمانس دے ہو بھیج رہے جاؤ آج مانگ لو تو ان کے پاس ساتھ بجاتے ہی آج می سب کچھ بھول جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے سہج اور اتنے انوسینٹلی اتنے پویترطہ سے آپ کے ابھی ویکتی کو وہ روکیں گے نہیں آپ یہ بجا رہے ہیں رونو بابو مجھے کہتے ہیں I can't some time act like him well he will say رونو بابو یہ جرہ بجائی ہے دیکھئے تو کیسا لگ رہا تو اگر منی کچھ بجائے بہت سندر so he will never say اگر کچھ کہنا بھی ہو تو پہلے یہ نہیں کہیں گے کیا رہے کیا بجائے بدل دیجی ایسا نہیں ہوتا انہوں نے ہر دن سب کو انکریج کیا مجھے ہی بتائیے کہ آڈی بامن سے بھی آپ کا کافی سنے رہا اور دیکھا جائے تو بولی وڈ میں آپ کے انٹری آڈی بامن کے ساتھ ہوئیں اور انہوں نے آپ کے اندر کے قلاقار کو پہچانا کچھ واقعی یاد آتے ہوں تو کریے ہمارے ساتھ شیئر انہیں ضرور مجھے پہلا ایورڈ جو ملا وہ 1980 میں All India Radio Competition میں 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 فرسٹ آیا پورے انڈیا میں تو پریسیڈنٹ گول بہت بڑا ہوتا تھا اس وقت اور ریڈیو کا جیسے میں نے کہا تو گیانی جائل سنگھ جی تھے انہوں نے مجھے آیورڈ دیا تو میرا پروہام رکھا گیا جو فرسٹ آتے تھے ان کا پروہام بھی رکھتے تھے live وہ پنچمدہ سننے آگئے میں تو ایک ہاف شرٹ پہن کے جیسے کوئی سادھارن آدمی آگیا اور رویندر جائن بھی آگئے جسراج جی سامنے بیٹھے سننے کے لیے اور وہ آج بہت یاد آتا ہے وہ وقت تو مجھے بولے کہ تم فلم میں بجائے ہو تب فلم لائن کو بولی وود نہیں کہا جاتا تھا میں نے کہا نہیں دادا میں نے جا کے ان کو جب دیکھا تو میں نے پہچان لیا پہلے تو لگا کہ کوئی وقت وقتی ہے جو آڈی برمن جیسا لگ رہا ہے وہ آئیں گے میں نے سوچا نہیں تو بولی کل فلم سنٹر آ جاؤ فلم سنٹر جب پہنچا تمہا لتا جی بیٹھی ہوئی ہے میں نے دیکھا آری وہ live recording کا زمانہ تھا ساٹھ وائلین چیلو whole string section double bass ہوتا تھا کوئی electronic کا کام کام ہوتا تھا original instrument ہوتے تھے تینتیس سال پرانی بات ہے یہ اس گھانے کے record ہو رہی تھی پرانی love story کمار گھروں کی یاد رہی ہے تیری یاد رہی ہے تو مجھے بولتے ہیں تم بیگرام موسک بجائے ہو میں نے کہا نہیں اچھا کاماج راگ آتا ہے میں نے کہا ہاں وہ آتا ہے میرا سب سے فیوریٹ راگ یہ ہی ہے میرے 90% گانے تو کاماج بنتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کچھ تو لوگ کہیں گے یا بڑا نٹکٹ ہے رہی کرشنی کاماج ہے اس سے خوش ہو گئے میں نے کہا کاماج بہت پریہ رہی ہے بڑا نٹکٹر ہے کاماج سنتے ہی خوش ہو گئے پھر وہ لے کہ اس گانے کے شروع میں کچھ بڑاو جو میں کہتا ہوں اور میں نے بڑایا وہ پیس آپ لوگ سنتے ہیں اس کے بعد جو سفر شروع ہوا وہ چلتا رہا تیرہ سال بھی نہ رکے دادا جب چلے گئے تب بھی میں ان کے ساتھ تھا 1942 love story بہت سندر پیس دادا دیئے وہ پیس بھی گانے کی طرح ہیٹ ہو گیا میرا بجائے ہوا ایش آٹ گیمز سے جباب جڑے تو وہاں کام کرنے کا انبھاو اور اس ایک پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آگے کی راستے بھی کافی سہر ہو گئے ایش آٹ گیمز میں اجس و آگتم بجانے کے بااد ایک ایسے دنیا کا ایک ایسا مزیشن جس نے سب کو راستہ دکھایا فارم جانے کا ان کے ساتھ دادا گرو تو تھے مگر ان کی سکشیت بھی اتنی بڑی تھی کہ ان کے ساتھ جوڑنا اپنے آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں موسکو فیسٹیول اف انڈیا میں چلے گئے اور اس میں جو گھٹنا ہوئی اس گھٹنا نے مجھے پورے بھارت میں ایک سینسیشنل فلوٹ پلیئر کے نام سے کیونکہ اس کا لائب ٹیلی کاسٹ اس وقت دوردرشن چینل ہی زیادہ پاپل ہو تھا اس میں چلا کیا گھٹنا ہوئی تھی گھٹنا وہ یوں ہوئی کہ جب ہم لوگ رہیرسل کرنے لگے تو یہاں پہ انڈیا اورکیسٹرہ گرو جی کے شاگرد لوگ اور پندیت کمار بوز جی اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ایک طرف موسکو چمار اورکیسٹرہ تو ہمارے پیسز جو ہوتے تھے گرو جی کے بنائی ہوئے وہ ان لوگ کو بجانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی تو ان کا جو کنڈکٹر تھا وہ اس کو انگلیش نہیں آتا تھا کیونکہ رہشیہ میں you know there was an interpreter of the language وہ بھاشا کا سب انٹرپریٹ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیسے وہ بھی تو آپ کے لوگوں کو بجانا چاہیے اچھا تو گرو جی بھی تھوڑے در کے لئے گرو جی بھی اس کے ساتھ کنڈکٹ کر رہے تھے پنیدرہ ویشنکر جی تو ہم لوگوں کی طرف دیکھے اس گھٹنا کا یاد کرتے ہی رومانچی تھوڑتا ہوں تو میری آدت تھی کہ دوسرے جو ویسٹن پیسز کو میں لکھ لیتا تھا جس و ایسے وہ کمپیوٹر کیاتے تھے تو کمپیوٹر نے اپنا کام کر کے رکھا تھا مجھے سب کے طرف دیکھے ایسے دیکھتے جا رہے ہو سب بیٹھے ہوئے ترون بھٹا چاہ رہی ہے ویشمون بھٹ جی سب بیٹھے ہوئے اتنے میں میں نے ہاتھ اوپر کیا تو میرے چیرے میں جو کانفیڈنس اور جو آتما وشواس تھا اس سے گرو جی سمجھ گئے کہ اس کی تیاری ہوئی ہوگی تب ہی اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ لے ہاں وہاں بیٹھ کے مت بجاؤ وہاں جہاں پہ وہ کنڈکٹر کھڑا ہے وہاں جا کے بجاؤ اور ان کو دکھا دو کہ کون سے دیر سے ہم آئے ہیں بنگلاویں مجھے بولے اور وہ پیس میں آپ کو بجا کے دکھا بلکل بلکل وہ انڈین فلوٹ میں بجانا قریب قریب ناممکن ہے ناممکن اتنا اس میں خرومیٹیکس ہے کیونکہ اس میں چاہ بھی نہیں ہے دیکھئے کیسے جا رہا ہے دیکھئے کیسے جا رہا ہے بہت سنتا تو یہ ایک چالنج ہو گیا تھا یہ چالنج تھا تب جو ستینڈنگ و وشن ملا اس کی بہت سارے نیوز یہاں آئے کماردانے لوگوں سے کہا اور وشنمون جی نے لوگوں سے کہا سب تو that was an opening for me ایک سنسیشن جیسا ہو گیا تھا اور پھر نائنٹی نائنٹی سکس میں آپ گرامی کے لئے نومینیٹ بھی ہوئے ہیں ہاں یہ جو آل بم تھا اس کا نام تھا تابولا رسا اور اس میں پانڈیت ویشمون بھٹ جی تھے بیلا فلک جی تھے اور میں نے بھی اس میں بجایا تھا تو اس سے ایک ایوارڈ ملے نہ ملے کم سے کم ایک نومینیشن سے بھی جو ایک نیوز بنتا ہے بہت بڑی بات ہے نومینیٹ ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اس کا مجھے فائدہ ملا اور اس کے فائدہ سے یہ ہوا کہ میں نے ہولی ووڈ میں کمپوز کرنا بھی ایک بڑی بات ہے جب بیل کلنٹن کے اوپر ایک کانٹروورشیل فلم بنی جس کا نام تھا پرائیمری کلرز تو اس کا تھیم میوزک مجھے کمپوز کرنے کو ملا اچھا تو اس سے جو میری بولی ووڈ میں پہچان ہولی ووڈ میں پہچان بنی اس سے لیری کوریل جیسے مہان گھٹار وادک جارج بروکس جیسے ایک مہان سیکس آفن پلیئر ان سب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع جو باتیں یاد آتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے گرین روم میں بیٹھے تھے تو آپ نے ایک تھمری سنائی تھی نہ مانو نہ مانو اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی بانسوری کی وشیستہ یہ ہے کہ آپ جائپور گھر آنے کا مہر گھر آنے کا اتنا سمیشن ہے اور آپ پہ ورد ہس رہا ہے علی اکبر خان صاحب کا روی شنگر آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ شاستری سنگیت اور فلم سنگیت میں ایک سیتو کا کام کر رہے ہیں آپ نے بہت میوزک ڈیریکٹر کے ساتھ بجایا لیکن آڈی برمن اور آپ ایک زمانے میں پھرائے بن چکے تھے اور رنودہ آپ نے جو مجھے اپنی سی ڈی بھیجی تھی میڈیٹیشن پہ وہ تو نہ جانے میں کتنی بار سن چکا ہوں اور انہی شب کامناہوں کے ساتھ کہ آپ اپنا جو سادنہ سکول ہے اس کو ہم جلدی آپ کا یہ بریاست بھی دیکھیں گے بہت بہت شبیا کیا کہنا چاہیں گے ہاں ایک بات ان کا بہت مجھے چھو گیا جو میرا بھی سپنا ہے سادنہ اسکول آف انڈین میوزک کو دس سال ہو گئے امریکہ میں میں نے اسکول کھولا 2003 میں اور اس کو پورا کر کے بہت بڑا کانسٹ سے میں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ابھی تیرہ جولائی کو اور میرے ساتھ ویشو کے بڑے بڑے کلاکار بھارت سے ویشو مون جی جا کے جوائن کیے وہاں سے سٹنگ گروپ سے آ کے فرینک مارٹین نے جوائن کیا اور جارج بروکس تو تھے پنڈیت درگا پرساد جی بمبئی سے گئے اب لگتا ہے کہ بھارت میں میں نہیں کر پایا ہوں کیا بجا رہے اس کا دکھ ہے تھوڑا بھارت میں مجھے اتنا سپورٹ نہیں ملا اتنا سہارا نہیں ملا پیسک سہارا فینانشیل گورنمنٹ کی طرف آس لگا کے دیکھنا اتنا صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اور بھی سمسیاں ہیں تو ابھی میری اچھا یہ ہے کہ کوئی کورپورٹ فیملی اگر تھوڑا سپورٹ کرے بڑے گھر آنے جو ہے آپ نے جو پرائیوگ کیے باسوری میں یا شاسترے سنگیت میں اور آپ نے فیوزن کی طرف بھی گئے آپ ویسٹن کلاسیکل میوزک کے ساتھ بھی جوڑے جب آپ نے کچھ اپنی طرف سے پرائیوگ کیا اس میں تو وہاں کرٹکس کا ریاکشن کیسا رہا 97 میں جب بھیمسین جوشی جی پندی جی جب مجھے ویلے پارلے میں بمبائی میں ان کا سنمان ہو رہا تھا ان کا 70th پردے تھا وہ جب انہوں نے سنا تو سواہی گندر مہتصو میں بجانہ اپنے آپ میں کوئی پد مشری ملنے جیسا ہے سارے تین چار ہو جی میرا نمبر آیا تو پورے مہاراستر نے almost سنا اس کو پورے مہاراستر سے لوگ آتے ہیں تب وہ جو ایک criticism میرے لیے ہو رہا تھا وہ نکل گیا روڈودہ چلتے چلتے آپ سے ہم ضرور ایک دھن سننا چاہیں گے باسوری پر اور آپ ہی کی پسند کا اگر وہ گیت ہو تو کیا کہنے آپ فیلم میں سے چاہتی ہیں بلکل فیلم میں سے میں نے بہت سارے گانے بجائے آخری گانا اسی لیے میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ اس کے بعد میں پنچندہ کے ساتھ بجائے نہیں پایا اور اس میں جو انہوں نے پیس بنایا میرے لیے پیس سے گانا شروع ہوتا ہے کچھ نہ بجائے اور میں گانا سناتا ہوں سناتا ہوں کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کیا کہنا ہے کیا سننا ہے مجھ کو پتا ہے تم کو پتا ہے سمیں کا یہ پل تھم روندہ روندہ آپ شخصیت میں آئے اور ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت خوشی ہے کہ آج بہت سارے دل کی باتیں آپ کے سامنے میں پرستود کر سکا بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فیل حال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمس سکت آدھ 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 آدھ